موسیقی 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 ویلکم تو میک چینل جنوین ہیلتھ اور بیوٹی کیر السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں گے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت انٹریسٹنگ ویڈیو اور بہت ہیلپ فول ویڈیو لے کر رہی ہوں جس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور انفرمیشن ملے گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو اپنے فیشل ہیئرز کے لیے کیا یوز کرنا چاہیے تو تھریڈنگ ویکسنگ اور شیونگ ان سب کی ضرورت خواتین کو غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے پڑتی ہے لیکن آج کے لیے مسئلہ دس میں سے ہر آٹھ خواتین کا ہے کیونکہ ہر دوسری خاتون کے چیرے پر غیر ضروری بال آ چکے ہیں اور وہ غیر ضروری بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو بال اگر صرف اپر لپس پر ہوں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ خواتین خود ہی نکال لیتی ہیں ٹریڈنگ کر کے نکال لیتی ہیں یا ٹیوزر کی مدد سے نکال لیتی ہیں تو مسئلہ تب بڑھتا ہے جب بالوں پر اور تھوڑی پر بال نکلیں کیونکہ یہ مردانہ مشابہت لگنے لگتی ہے تو دراصل جہے اور دسم پر اس طرح کے غیر ضروری بالوں پر کے نکلنے کی وجہ کیا ہے تو یہ جانیے مشہور درماٹولوجسٹ کی رائے جو کہ ہر عورت کو معلوم ہونی چاہیے ہرسوٹیزم ایک ایسی حالت ہے جس میں صرف ان خواتین کے جسم پر ہارمونز کے بگاڑ کے وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جن کو پولی سسٹ اور وین سنڈروم کی بیماری ہوتی ہے یا پھر اندرونی کمزوری ہوتی ہے یہ مسئلہ اس وقت خواتین کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ ان کے مہواری میں کوئی بگاڑ آتا ہے یا وقت پر نہ ہونا وقت کے بعد ہونا کم یا زیادہ ہونے سے بھی اس کا تعلق ہے یہ دونوں مسائل اس وقت ہوتے ہیں جب غزہ میں یا جسم میں مختلف طریقے سے اضافی کیمیکلز یا ناکس غزہ کا زیادہ استعمال کیا جائے مطلب جنگ فوڈز وغیرہ زیادہ آئیلی فوڈز بیکری آئیٹمز وغیرہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ گھر کا کھانا کھانا چاہیے گھر کا کھانا سافت رہا ہوتا ہے اور اس میں آئیلز وغیرہ بھی یا جو مسائلے ڈلتے ہیں وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے صحیح ڈالیا تو اس کے علاوہ یہ مسئلہ پریشانی اور مستقل سوچنا غم تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ذہنی ٹینشن پر ابور پر ہو تو یہ مسائل ترپیش ہوتے ہیں تو خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے اپنے تھوڑی کے بالوں کو نوچتی رہتی ہیں کبھی اپر لپ کے بالوں کو نوچتی ہیں کبھی آئی برو کے بالوں کو ہاتھوں سے نوچ کر توڑ دیتی ہیں یا پھر چہرے کی سائٹوں میں موجود بالوں کو نوچتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بالوں کے افضائش میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے کا سلسلہ بن جاتا ہے تو امریکی جنرل کی ایک رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر چنگ من چونگ کہتے ہیں کہ بالوں کو نوچنے کی وجہ سے ان کے فولیکلز دو حصوں میں ٹوپ جاتے ہیں جن سے مزید تین سو نئی شاخے بنتی ہیں مزید بالوں کی افضائش میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ چہرے کے بالوں کو نوچنے سے گریز کیا جائے اور ویکسنگ کے ذریعے ان سے نجات حاصل کر دی جائے اب وہ ویکسنگ جو ہے وہ آپ کسی بھی طرح کی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہارٹ ویکس چہرے پر کرنی ہے تو آپ ہارٹ ویکس کریں گے اگر آپ نے بازوں ٹانگوں گئر پر یوز کرنی ہے تو عام ویکس جو گھر میں بھی ٹیار ہو جاتی ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور بازار سے بھی بنی بنائی مل جاتی ہے تو اور اس کے علاوہ آج کل فنگر ویکس بھی آئی ہو یا مارکیٹ میں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں وہ جسٹ آپ نے اپنے اپر لے پیا جہاں سے بھی اپنے بال نکالیں وہاں پر لگائیں گے اپنے فنگر کی مدد سے اور فنگر کی مدد سے ہی آپ اس کو جب اس کے اوپر فنگر رکھیں گے تو آپ کھینچیں گے تھوڑا سا تو آپ کے بال نکل لائیں گے آپ کو کسی اور چیز کی کسی کپڑے کی کسی سٹرپ کی ضرورت نہیں پڑے گی ویکس کے اوپر لگانے کے لئے تو یہ سب سے ایزی میتھرٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ بینز بھی آئی ہوئی ہیں اب مارکیٹ میں تو بینز کو گرم کر کے پگلا کے مشینز مختلف ملتی ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی برتن ہے تو آپ اس میں بھی اس کو گرم کر کے پگلا کے تو وہ یوز کر سکتی ہیں ویکسیم کے لئے تو اگر آپ کو میری ویڈیو ہیلپ فلم لگے کوئی فائدہ ملے تو میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی مل سکے اللہ حافظ بہ آسانی مل سکے